سنسلی سنسلی تلاک شدہ نشا منصور سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن گھر والوں کے دباؤ میں اس کی شادی اجائے سے ہو گئے شادی کے بعد اجائے تو بہت خوش تھا لیکن نشا کسی بھی طرح اس سے پنٹ چھوڑانا چاہتی تھی یہ نہیں وہ اس کی جائدات کو بھی ہڑپنا چاہتی تھی اس لیے اس نے اپنے پریمی منصور اور اس کے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر اجائے کے قتل کی سازش رچ ڈالی سازش کے تحت نشا پہلے تو اپنے مائے کے گئے اور پھر منصور اور اس کے دو ساتھیوں کے ساتھ بنا کسی کو کچھ بتائے گدرپور کے قریب ردرپور پہنچ گئے وہاں ان لوگوں نے بارہ جنوری کی شام زافر موڑ علاقے سے ایک انجان شخص کا موبائل چھینہ اور پھر اسی موبائل سے نشا نے اپنے پتی اجائے کو فون کیا فون پر نشا نے بتایا کہ اس کے مائے کے سے کچھ لوگ وہاں پہنچنے والے ہیں لہٰذا ان کی اچھی طرح سے خاطرداری کی جا نشا کے فون کے بعد اجائے مہمانوں کا انتظار کرنے لگا لیکن اسے کیا پتا تھا کہ جس کا وہ انتظار کر رہا ہے وہ مہمان نہیں بلکہ موت ہیں دانک کے مطابق کچھ دیر بعد ہی نشا منصور اور اس کے دو ساتھی اجائے کے گھر پہنچے نشا باہر ہی کھڑی رہی جبکہ وہ تینوں اندر چلے گا اور پھر ان لوگوں نے تار سے گلا گھونٹ کر اجائے کا قتل کر دیا فولس کو کمراہ کرنے کے لیے وہ اجائے کے لاش کو بھی ساتھ لے گئے اور پھر اسی لاش کو اسی جگہ پر پھینک دیا جہاں سے انہوں نے اس انچانچ شک سے موبائل فون چھینہ تھا اس میں مرتک کی پتنی شیمتی نیسا جن کا ابھی نومور فس ویک میں جن کا دوسرا بیباہ مرتک سے گوا تھا انہیں اور اس محلہ کے پریمی پولیس کے دورت رفتار کیا گیا ہے جنہوں نے بہت ہی پروفیشنل انداز میں یہ شوز کر کے کہ کوئی بھی جانچ اجنسی ان تک نہیں پہنچ سکتی ہے اس مدر کو انگام دیا نشا کی نشان دے ہی پر پولیس نے اجائے کی حدیہ میں شامل اس کے پریمی منصور کو بھی گرفتار کر لیا نشا اور منصور نے بے حد شاترانہ طریقے سے اجائے کے قتل کی سازش رچی تھی لیکن پولیس کی تفتیش نے ان کے چہرے پر سے نکاب ہٹا دیا سنسنی کے لیے قدربور سے اتل چوہان کی روپر سنسنی میں آج بس اتنا ہی آپ رہیے گا ہوشیار سنناٹے کو چیرتی سنسنی کل پھر دے گی تستک سنسنی کل پھر دے گی تستک سنسنی کل پھر دے گی تستک